ہمارے 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 ساہ سبا ہمارے 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 ساہ سبا ہمارے 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 ساہ سبا ہمارے 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 ساہ سبا ہمارے 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 ساہ سبا ہمارے 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 ہمار موسیقی ونشهد أن لا بلاه إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نسيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعده أعوذ بالله من الشيطان الزجیم بسم الله الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت أو ننسها نأتي بخير منها أو بسطیار ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك حبيد مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد قًا زمن محمد وعلى آل محمد احناف کے دلائل کو پیش کرنا ہے ہماری آج کی کانفنس میں سب سے اہم مقصد مسلک آل و سنت والجماعت کو مسلک آل و سنت والجماعت احناف کے مسائل کو دلائل کے ساتھ پیش کرنا ہے اللہ نے بھول عزت مجھے دلائل کے ساتھ اپنے مسلک کی وقالت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دلائل اگر کسی کو سمجھ آئیں تو آپ دلائلہ مجھے ہو صحیح مسلک قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے کانفنس کے قنوان میں نمبر ایک لفظ قرآن ہے نمبر دو لفظ سنت ہے میں انہی دو لفظوں قرآن و سنت کی روشری میں حضرت امام عاظم نومان بن ثابت حضرت امام ابو حریفہ رحمہ اللہ کے پیش کردہ مسائل کو دلائل کے ساتھ پیش کروں گا بحمد اللہ تعالی اللہ رب العزت کا فضل اور کرم ہے اگر آپ کلیات کو دیکھیں اگر آپ اصور و قوانین کو دیکھیں تو تب بھی قرآن احناف کا ساتھ دیتا ہے تب بھی احادیث پیغمبر احناف کا ساتھ دیتی ہے اگر آپ جز کی یاد اور فروع اور جزوی مسائل کو دیکھیں تو تب بھی بحمد اللہ قرآن ہماری پشت پر ہے تب بھی 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 ب پیش کرنا اور بات ہے اور کسی کے مسلک پر کیچڑ پوچھارنا اور بات ہے ہمارا اتحاد رسولت والجماعت کا قاس وہ کسی کے مسلک پر کیچڑ پوچھارنا نہیں لیکن اپنے مسلک پر دلائل کے ساتھ پیش کرنا ہے اور آج یہاں ہاں کی گرون سائیوان میں اس کانفنس کو منقض کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہر ہندے کی علم میں ہو اگر مسجد کی چار دیواری ہو اگر مسجد کا مقدس حال ہو اگر مسجد کا مبارک سین ہو تو تب بھی مسلک کو دلائل کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے اور اگر مسجد کے باہر کا گھلا گرون ہو تو تب بھی دلائل کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے ہم اگر کسی شہر میں ہم بیان کرنے کے لیے جائیں تو خدا گواہ ہے چھپ کر نہیں جاتے اعلان کر کے جاتے ہیں اشتحاد نگوا کے جاتے ہیں تاکہ اگر تو مسجد کے بات کرنا چاہے اسے یہ غلط فہمی نہ رہے کہ دیوبت اور حناف کے نام لینے والے چھپ کر آئے تھے وہ چھپ کر چلے گے ہم نے مسجد کے حق و ڈنکے کی چھوٹ پر بیان کیا ہے اللہ نے تفیق اطافرمائی قیاندہ بیان بھی کریں گے جہاں تک فقہ حنفی کے مسائل کا تعلق ہے ان کی تعداد سیکھروں ہزاروں میں نہیں ان کی تعداد تو لانپوں میں بلتی ہے اور تمام مسائل کو اگر آدمی فردن فردن گنوانا چاہے تب بھی تھوڑے وقت میں گنوان نہیں سکتا اگر ایک ایک مسئلے پہ دلائم دینا چاہے تو تب بھی ایک مجلس میں دلائم نہیں دے سکتا لیکن میں آج کی مجلس میں جو قرآن کا مزاج ہے وہ پیش کروں گا جو میرے پیغمبر کی سنت کا مزاج ہے وہ پیش کروں گا ہمارے قائم محدثیم کا جو مزاج ہے وہ پیش کروں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو احناف کا طرز استدلال کیا ہے احناف کے دلائل کا طریقہ کیا ہے احناف کے مسئلے کے وجوہ ترجی کیا ہے اور کس دنیا کے دنیا کے ستر فیصد مسلمان طبقے نے حضرت امام عاظم کو حلیفہ کے مسئلے کو قبول کیا ہے یہ بات میں بغیر کسی سوچ کے نہیں بیعت میں اچانک نہیں کہہ رہا بلکہ سوچ سمجھ کر دلائل کی بنیاد کو کیا رہا ہو اگر آپ پوری دنیا میں مسئلانوں کی تعداد کا جائزہ لیں تو ستر فیصد مسئلان حضرت امام عاظم ابو حلیفہ ہنپر اللہ مخضہو کی تقلید کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے اس کی وجہ مسائل قرآن کی تائمیں لاکھوں تھے مسائل احادیثیں پرمبر میں لاکھوں تھے حضرت امام ابو حلیفہ نے قرآن سے حصول بھی لئے ہیں قرآن سے مسائل بھی لئے ہیں صحابہ کی شگردی میں دین کو سمجھا ہے اور رات کو اٹھ کھٹ کے رات کی تحجد و عبادات کی روشنی میں حضرت امام ابو حلیفہ نے مسائل کو جنا بخشی ہے تو حنفیت کے مسائل کا ترس قرآن کی روشنی میں سمجھیں حنفیت کے جلائل احادیثیں پرمبر کی روشنی میں سمجھیں میں نے اس کے لئے قرآن قریب کی آیت پڑھی ہے شریعت کا مزاج بیان کرنے کے لئے فرمائے مانا سخت من آیت اونوں سے نا تی بخیر منہا اونسلحا علم دارم ان اللہ علا کل شئیق قدیر اللہ رب و نزد نے اس آیت میں اصول دیا ہے کہ ہم نے جب بھی کوئی مسئلہ دیا ہے اور اس مسئلے کی مدت کو پورا کر دیا ہے تو ہم نے امت کو یوں مایوس نہیں چھوڑا اور امت کو بغیر مسئلے کے نہیں چھوڑا بلکہ ہم نے متبادل ایک مسئلہ عطا کیا ہے میں سمجھانے کے لئے یوں کہتا ہوں اگر اللہ نے اس انسان کی ہدایت کے لئے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا ہے تو پہلا نبی بنا کر جس میں انسان کو بیجا تجھے حضرت آدم علا نبی کے لئے والی صلاة و سلام کہتے ہیں لیکن حضرت آدم کے چلے جانے کے بعد خدا نے انسانیت کو بغیر نبی کے نہیں چھوڑا حضرت آدم کو اگر لیا ہے آدم کے بعد اور انبی آیا ہے اگر وہ دنیا سے یہ ہیں تو اور انبی آئے ہیں اللہ نے نبوت کے سلسلے کو جاری رکھا ایک لاکھ چوبیت دار کم ہو بیش ایک روایت کے مطابق انبیاء عطا فرمائے ہیں ایک نبی شریعت کو لایا ہے وہ چلا گیا تو دوسرا شریعت کو لایا ہے اور کبھی ایک وقت میں کئی کی انبیاء الگ الگ بستیوں میں بھی آئے ہیں لیکن جب نبی جائے خدا الگ نبی دیتے ہیں بالکل خدا کا جس طرح انبیاء کے بارے میں یہ طرص تھا اسی طرح اللہ رب و لیزت نے آسمان سے صحیف اکمت کی ہدایت کے لیے اتارے ہیں ایک صحیف اکمت کی مقدت مقبر کی ہے جب اس کی مقدت پوری ہوگی الگ صحیفہ دیا ہے خدا نے آسمان سے کتاب ناصل فرمائی ہے اس کی مقدت پوری ہونے پر الگ کتاب دی ہے لیکن خدا نے جب چتینوں کتابیں بھی عطا فرما دی اللہ نے صحیفے بھی نازل فرما دیئے انبیاء کی تداد جو خدا کیا مقرر تھی اس کو بھی بھیج دیا آخر میں خدا نے نبی حضرت خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوث فرمایا ہے میری کس طلیق اور توجیب کے غور کرنا میرے اللہ کا طرز مبارک یہ ہے کہ جو خدا نے الگ الگ وقت میں انبیاء کو موجزات دیئے ہیں وہ تنہا میرے پیغمبر کو موجزے دیئے ہیں حضرت آدم صلی کے عیسیٰ علیہ وسلم تک انبیاء کے موجزات دیکھے اللہ نے تنہا ہمارے پیغمبر میں ان سارے موجزات کو جمع فرما دیا ہے اور اسی بات کو آپ بارہاں اشعار میں پڑا کرتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری حسن یوسف ید بیٹی حتیہ بار بار اپنے شیخ کو پڑا کرتے ہیں کہ جتنے انبیاء کے موجزات تھے خدا نے ہمارے پیغمبر میں ان سارے موجزات کو جمع فرما دیا ہے جتنے موجزات خدا نے انبیاء کو دیئے وہ سارے موجزات ہمارے نبی کو دیئے ہیں حضرت آدم کا موجزہ دیکھے حضرت شیخ کا موجزہ دیکھے حضرت موسیٰ عیسیٰ حریر اللہ کے موجزات کو دیکھے وہ سارے خدا نے قرآن کریم میں جمع کر کے پیغمبر کو عطا فرما دیئے ہیں بلکہ میں ایک جملہ یوں کہتا ہوں کہ انبیاء کے موجزات کو خدا نے قرآن کریم میں اللہ نے انبیاء کے موجزات کو قرآن میں بیان کیا ہے یا دوسرے نفذوں میں یہ سمجھیں انبیاء کے موجزات قرآن میں ہے اور ہمارے نبی کا موجزہ خود قرآن ہے پہلے انبیاء کے موجزات قرآن میں ہے ہمارے نبی کا موجزہ خود قرآن ہے انبیاء کو موجزات دیئے خدا نے تنہا وہ موجزہ ہمارے پیغمبر کو دیا ہے وہ جزات بھی جمع کیے ہیں اللہ نے جو جو اصاف قزشتہ انبیاء کو دیئے خدا نے وہ سارے اصاف ہمارے پیغمبر کو عطا فرما دیئے ہیں اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے بلکہ میں تو پڑھ کے ایک بات اور کہہا کرتا ہوں اللہ نے جو انبیاء کو اصاف عطا کیے ہیں وہ اصاف تو دیئے ہی ہمارے پیغمبر کی ذات سے ہے ہمارے پیغمبر کو اصاف کا مرکز اور ممبا بنایا ہے باقی انبیاء کو اصاف کا مجمع اور چامع بنایا ہے ہمارے پیغمبر سے اصاف نکلے ہیں اور باقی انبیاء کو اصاف ملے ہیں اگر کسی اور نبی کا کوئی کلمہ پڑتا ہے تو یوں سمجھیں کہ جیسے وہ پانی طلاب کا پیتا ہے ہمارے پیغمبر کا کلمہ پڑتا ہے تو یوں سمجھیں کہ وہ پانی چشمے کا پیتا ہے چشمے سے پانی نکلا کرتا ہے طلاب میں پانی جمع ہوتا ہے ہمارے پیغمبر سے اصاف نکلتے ہیں اور باقی انبیاء کو منا کرتے ہیں ہمارا پیغمبر مرکزِ اصاف ہے باقی انبیاء جامعہ اور جامعہ اور اصاف ہے جس کو میں سمجھانے کے لئے ایک مثال دیا کرتا ہوں ام المومنی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام پہ عاشق ہونے والی زلیخہ کو عورتوں نے تانہ دیا تھا حضرت یوسف کی وجہ سے تانہ ملا تو زلیخہ نے ان عورتوں سے کہا کہ تو مجھے تانے تو دیتی ہو کہ تو غلام پہ عاشق ہو گئی ہے لیکن تم نے غلام کو دیکھا ہی نہیں ہے تو زلیخہ نے ان کو دکھانے کے لئے اپنے محل میں جمع کیا جس طرح خان لگا دیا ہے اوپر چھویاں اور چاگو پھر رکھ دیئے ہیں حضرت یوسف سے کہا اخر اللہ کا نبی غیب تو نہیں جانتے تھے حضرت یوسف تشریف لائے ہیں مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا ان نے اپنے ہاتھ کو کاٹا ہے وَقَتْتَانَ عَيْدِيَهُمَّا قرآن کہتا ہے ہاتھ کاٹ ڈالا ام الممین امی عیشہ فرماتی ہے دوغامی زلیخہ تَلَوْرَعِنَ جَبِينَهُ لَا سَسْنَ بِلْقَطِئِ قُلُوبَهُمَّا عَلَلْيَدِي زلیخہ کو تانے تیرے والیوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو ہاتھ کاٹا ہے اگر وہ میرے محمد کو دیکھ لیتی اپنے دل کو کاٹ ڈالتی ارے اس کی وجہ یہ ہے حضرت پیغمبر سے حسن نکلا ہے حضرت یوسف کو بنا ہے حضرت پیغمبر کو مربض حسن کہتے ہیں حضرت یوسف کو شاق해� حسن کہتے ہیں تو جنہوں نے شاق Meng versuchen کو دیکھا ہے آدمی کی جسم میں ایک دل ہے جسے مردع بطن کہتے ہیں آدمی کی جسم میں ایک امیلیاں اور ہاتھ ہیں جسے شاقب بدن کہتے ہیں ایک مربض çek بطن ہے جسے دل کہتے ہیں ایک شاقب بدن ہے جسے ہاتھ کہتے ہیں ایک مردع حسن ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک شاکر حسن ہے جسے حضرت یوسف کہتے ہیں ہم میں عائشہ یوں فرما رہی ہے جس نے یوسف کو دیکھا ہے اس نے انگلیاں کاٹی ہیں میرے محمد کو دیکھتی تو دل کاٹ لیتی وجہ جس نے شاکر حسن کو دیکھا ہے اس نے شاکر بزن کو کاٹا ہے اور جو مرکز حسن کو دیکھ لیتا وہ مرکز بزن کو کاٹ رہتا تھا میرے پیغمبر اصاف کے مرکز ہے باقی انبیاء اصاف کے جامعے ہیں نبی سے اصاف نکلا کرتے ہیں باقی انبیاء کو ملا کرتے ہیں یہ میں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں